کہ یہاں سے تیسرے رکوبہ آغاز ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِنْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی پختہ اہد لیا تھا وَبَعَثْنَا مِنْ حُمُسْنَائِ عَشْرَ نَقِيبًا اور ان پر بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ اہد لیا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اطاعت کا اہد لیا تھا اسی طرح بنی اسرائیل سے یہ اہد لیا گیا غالباً یہاں مسلمانوں کو تذکیر مطلوب ہے کہ کہیں تم بھی اپنے اہد بھلا کر بنی اسرائیل کی طرح سزا کے مستحق نہ ہو جاؤ اس کی طرف اشار ہے وَبَعَثْنَا مِنْ حُمُسْنَي عَشْرَ نَقِيبًا اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے تھے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّ مَعَكُمْ اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ عَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَدَّرْتُمُوهُمْ اور میرے رسولوں پر ایمان لاکر ان کی مدد کرتے رہے وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا اور اللہ کے بندوں کو قرضِ حَسْنًا دیتے رہے لَأُقَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْعَارِ تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہوں گی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر صلاحات قائم کرو زکاة ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رو اور اللہ کو قرضِ حَسْنًا دیتے رو تو میں تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا یعنی کہ اگر تم اللہ والے بن کے رہو گے تو ہم تمہیں فائق کریں گے انہوں نے اس عہد کا کیا کیا فَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ زَالِكَ مِنْكُمْ اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا فَقَدْ دَلَّ سَوَا سَبِيل تو وہ سراتِ مستقیم سے بھٹا گیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَ لہٰذا ان پر لہٰذا ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَا عَمَّ وَعْدِ کہ وہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے وَنَسُو حَظًا مِمَّا ذُكِّرُ بِ اور جو ہجائت انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے تھے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُوا عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَ اور ماں سوائے چند آدمی کو آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتا چلتا رہے گا لہٰذا انہیں ماف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِلَا شُبَى اللَّهُ تَالَ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھا یہ ان کی مسلسل خباستوں زد اور ہڈ درمی کے حوالے سے ان کے دل جو ہیں وہ قالے ہوئے تھے حق کو قبول نہیں کیا اس پہ ایک واقعہ ملتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لائے گیا جنہوں نے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کہ تم اس بارے میں اپنے کتاب میں کیا حق پاتے وہ کہنے لگا کہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کا مو کالا کر کے گدے پر سوار کرتے اور گشت کراتے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پاس تھے یہ یہود کے عالم تھے لیکن اسلام قبول کر لیا تھا دوہرہ آجر ان کے لئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کو تورات کے سمیت بلائی جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجمبالی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا کتاب کو کیا کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں اور آج یہی کام ہمارے پاس اللہ کے احکامات کو کون چھپا جاتا ہے علماء ستو سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا برے علماء سے جائرہ سارے نہیں ہیں لیکن ہیں موجود فرمایا گیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھائے جب اسے اٹھائے گئے تو اس کے نیچے سے رجم والی آیت نکلی کہ کیا کیا جاتا تھا مو کالا کر کے نہیں دشت کرائی جاتی تھے وہ تو ایک اور معاملہ تھا کہا جب ہمارے اشراف میں زنا زیادہ پھیل گیا اور عمرہ کے طبقے میں تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیسے کریں جب کوئی معمولی آدمی کرتا تھا اب تو سزا جاری کر دیتے اور جب کوئی اشراف یا عمرہ میں سے ہوتا تو اب کیا کریں تو انہیں کہا کوئی قومن سزا نکال لو جو سب کو دی جاسے اس کے لئے یہ تیہ کر لیا گیا کہ اس کا مو کالا کر کے اسے گودے پہ چڑھا کے تو سارا گشت کرا لیا جاتا تھا تو یہ تھی اصلن آیت وہاں بھی کیا تھی رجم کی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں رجم کا حکم دیا گیا اور وہ رجم کیے گئے بلکہ ایک اور جگہ پہ آ گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس حکم مردہ حکم کو زندہ کرتا ہوں یہ بارالبخاری کی روایت میں آپ کے سامنے یہ بات آئی فرمایا گیا بشک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ آخَدْنَ مِثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَدَّ مِمَّا دُكِّرُوا بِ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہل لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھے ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا ایک بات ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے جو ہدایت انہیں دی گئی تھیں انہوں نے کیا کیا تھا اس کو اور قرآن کا کیا ہو رہا ہے یہ قرآن کی ہدایت کا کیا ہے آپ قرآن کی ہدایت کو بھولانے کی بات کریں محض ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹیکسٹ بھولا دیا جاتا ہے کتنے حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن یاد کر کے بھول چکے وہ جب اپنے روٹین ورک میں آتے ہیں نا کاموں میں آتے ہیں تو اب ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا اور احکامات کو بھولانا تو اگر ہم اتنی دفعہ پانچ دفعہ جڑے ہوئے تو بھول جاتے ہیں تو بتائیے اگر اس کو اس حاتھ نہیں جڑتے تو کس طرح ہوگا یاد کرنے والے کے لئے بھی کہا گیا کہ تاہد القرآن قرآن کی خبرگیری کرتے رہا کرو یہ اتنی جلدی نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس سے نکل جاتی ہے تو اس کے ہم خود بھی اپنا انشاءاللہ معاظبہ کریں یہاں اہل کتاب کی بات بتائی جاری ہے فرمایا گیا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَالْبَغْدَعِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ جس کے نتیجے میں فرمایا گیا انہیں جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھولا دیا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان یومِ قیامت تک دشمنی اور قینے کا بیج ڈال دیا وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اور ان قریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتلا دے گا جو وہ کرتے رہے یہ اہل کتابی کا جاکم رسولنا یبیین یبیین لکم تفیر اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہاری ان باتوں تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب جو تم اپنی کتاب سے چھپا جاتے ہو یافو ان کتیر اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اتباع کرتا ہے اس کی رضا کی صبول السلام اور سلامتی کی راہیں فرمایا گیا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی انہوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَا النُّورِ اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بِعِذْرِ اس کے حکم سے وَيَهْدِهِمْ الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور سراتِ مستقیم سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوکار لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمْ یقیناً وہ لوگ کافی نہ جن نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے آپ ان سے پوچھیں کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کو اس کے ارادے سے روکے اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو وَمَنْ فِي الْعَرْدِ جَمِعَ اور جو کچھ زمین میں ان سب کو حلاق کرنے کا ارادہ کر لے وَلِلَّهِ مُلْقُ سَمَوَاتِ وَلْعَرْدِ وَمَا بَيْنَوْمَا اور جو کچھ اسفانو اور زمین میں ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے عیسائیوں میں یہ گمراہی کے انداز کیسے تھے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر لیا مازل اللہ سب مازل اس کے پاس بھی یہ گوڈ انکارنیشن والا تصور پڑھا ہے اسی طرح کسی نے کہا نہیں ابن اللہ قرار دیا کسی نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین اور تینوں عزلی اور اب بھی ہیں یعنی اللہ عیسیٰ اور روح القدوس یہ تینوں اللہ ہیں اور پھر تینوں الگ الگ بھی ہیں تینوں ایک بھی ہیں اور تینوں الگ الگ ہیں بکواس کچھ سمجھ نہیں آتی مطبعہ میں وہی آپ سے ارز کروں گا عیسائی تین ایک ہے ایک تین ہے اور اس میں چوتھا معاملہ یہ کہا کہ پھر بعد میں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے چوتھی ہجری میں جو ایک چوتھی صدی میں جو ان کا ایڈ رہا وہ یہ تھا کہ مریم سلام علیہ کو بھی اس دوڑ میں شامل کروا لیا گیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ یہود و نسارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہیٹ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں پوچھا کیا جا رہا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اگر تم چہیتے اور بیٹے ہو بَلْأَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقَ بلکہ تم وہی انسانوں جیسے دوسری خلقت ہے يَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْذِبُوا مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے پیچھے بات کہی گئی کہ اگر وہ یہ احکامات کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فائے کر دیتا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے امت کی بے عملی کی وجہ کیا وجہ ہے امت کی بے عملی کی وجہ کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں اور ہم اس وقت کیا ہیں بھائی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت تجھے ناز ہونا چاہیے پتہ نہیں وہ تو کوئی شیر کی صورت میں کہا ہے امت اپنی امت محمدیہ ہونے پر ناز کر لے کام کون کرے گا کام کوئی اور کرے یہ ناز کرے من بتا بھی عمل ہو لم یسری بھی نصب ہو جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا حسب نصب آگے نہیں لے کے جائے گا یہ وشفل تنکنگ ہے خود ساختہ نظریات ہیں خیالات ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلین اماشیت اللہ اگنی انکی من اللہ ہی شیعہ میری بیٹی فاطمہ اس دنیا میں عمل کر کل کو میں اللہ کے حضور تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا اور یہاں پر سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں چھٹی ہونی چاہیے کس چیز کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور پھر صیرت النبی کی بس چھٹی اچھا ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جب یہ اپنے لیڈرز کی چھٹی لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے کی کیوں نہیں دیتے مطلب اگر ایک آدمی غلط کام کرے گا تو ہم بھی کریں گے کیوں بھئی جب تم اپنے دنیاوی لیڈرز کے لیے لیتے ہو تو پھر ہم دینی لیڈرز کے لیے ہیں ہمارے پاس تو پھر اتنے صحابہ ہیں اور اتنی دینی شخصیات ہیں اگلے دو تین سال کے چھٹیاں لے کے بیٹھ جائیں گے یہ کس طرح کے نظریات ہے کام کیا جائے اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا جائے اللہ کا محبوب بننے کے لیے شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی یہ پابندی انسان کو کھلتی ہے فرمایا گیا یہودوں نے سارا یہ کہتے تھے اب تم اس رویش پر نہ آؤ اہل کتابی کا اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام بیان کر رہا ہے کہ جب رسولوں کی آمد ختم ہو چکی ہے یہ بات آیا تھا کہ دھائی ہزار برس بعد یہ دعا قبول ہو رہی ہے رسولوں کا عرصہ ختم ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کب بنی اسرائیل میں بے وقت کئی انبیاء مبوس ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا اور بنو اسرائیل نبی آنے کی حسرت کرتے ہوتے تھے اور مشرقین سے کہتے تھے کہ ہم آخری نبی آخری رسول کی قیادت میں تمہارے ساتھ لڑیں گے اور جب وہ رسول آگئے چھ سو سال کے بعد تو پھر کیا کیا پھر اس کا پھر انکار کر دیا فرمایا گیا لہذا اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور درانے والا آ چکا اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تیسرا رکوع یہاں پر مکمل ہے شریعت کے تقبیل کے حوالے سے یہ سورہ ممبارک ہے بہت ہی پیارا اگلا رکوع ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ایک واقعہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی یہ محبت نصیب فرمائے استقامت نصیب فرمائے بھائی جہاں سے قید میں سے نکل کے آئے ہیں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت محبت سے عرض کروں گا یہ ہمارا جوش تین دن رہتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی پگڑ کے لے جائے ہمیں دوبارہ سے آدھی ہو جاتے ہیں نا بندہ تو پھر کہتے ہیں یہ کیا ہوا نہیں انشاءاللہ ایک ایک دن کو گن کے گزریں آج صبح بھی کسی سے بات نہیں تو وہ صاحب اس طرح کہہ رہے تھے یار ہم تو دس روزہ والے ہیں تو الحمدللہ باقی ہمارے نو دن رہ گئے آپ لوگ تو بڑے لمبے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے قید خانے میں آگئے ہیں تو اب چھوٹنا ہے تو اس کو تو تصور یوں کریں کہ یہ خیر والا ایک دن کیا واقعہ تن میرا یہ دل میرے رب کے ساتھ جڑا ہے انشاءاللہ بہت قیمتی ساتھیں ہیں جس کے لئے اتنا انتظار کر رہے تھے اللہ نے وہ دن دکھایا ہے تو اس میں دن ہو رات ہو ار ار گھڑی ہو اللہ کے ذکر اذکار خیر طلب کرتے ہوئے اللہ کا احسان اس قرآن کے لئے لب بھئی کہنے کی توفیق مل گئی تو وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَتَّقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا الْإِسْمِ وَالْعُدْمَانُ خود بھی آئیے بھرپور انداز سے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجئے اللہ قرآن سننے کی توفیق دے دل نرم ہے اس وقت قبول کر لیں گے اور اگر یہ موقع ہم سے نکل گیا تو پھر حسرت ہی حسرت رہ جائے گی سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُوا اللَّهَا إِلَّهَا إِلَّا أَنتَا نَسْتَغْفِرُكَ نَتُو بُولَكَ جزاکم اللہ وخیرانا حسن الجد